سکندر وقت حضرت زلقنین جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی ایک بار ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کہ لوگ قبر میں سوتی تھے اور گھاس پھوس کھاتے تھے حضرت زلقنین نے جب یہ دیکھا تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ میری حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی قربت میں زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں کے حالات بہتر بنانے کے لیے حضرت زلقنین نے اپنے سپاہیوں کو ان لوگوں کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ سکندر وقت آپ کے بستی میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو سپاہی بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے بولا تو بادشاہ نے کہا سکندر کو جا کر کہہ دینا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تو سپاہی نے آ کر سب کچھ سکندر کو بتا دیا تو اس پر سکندر کو بہت حیرانی ہوئی کہ ایسا کون سا بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا تو سکندر وقت حضرت زلقنین کے اندر اس سے ملنے کی دلچسپی اور بڑھ گئی تو آپ خود اس بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا تم اور تمہاری ریایہ اتنی غربت میں زندگی کیوں گزار رہی ہے تم لوگ قبر میں سوتے ہو اور گھاس کھا کر زندگی گزارتے ہو میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں پوری دنیا پر میری حکومت ہے اس بستی پر بھی میری حکومت ہے اس لیے میں اس بستی میں محلات تیار کروانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں کے لوگ اچھے سے زندگی گزار سکے تو وہاں کے بادشاہ نے کہا ہمیں کسی محل اور سونے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے جی رہے ہیں ہم قبر میں اس لیے سوتے ہیں کہ ہمارا اصلی گھر اصلی ٹھکانہ قبر ہی ہے مرنے کے بعد ہر کسی کو ہمیشہ کے لیے قبر میں ہی جانا ہوگا اور ہم گھاس پھوس اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم اچھے اچھے لذیذ کھانا کھائیں گے تو ہماری خواہشات بڑھتی جائے گی اور ہم اللہ کے عبادت سے دور ہوتے چلے جائیں گے یہ سن کر سکندر وقت حضرت ذلقنین چپ ہو گئے اور بہت خوش ہو کر اس بستی سے کچھ نہ کچھ سیکھ لے کر واپس چلے گئے امید ہے کہ اس واقعہ سے آپ کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ ملی ہوگی تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس واقعہ سے کیا سیکھ ملی اور کیا سمجھ آیا موسیقی